ایک ملک کا حکمران منتخب کرنے کا طریقہ بڑا انوکھا تھا وہاں کی عوام نہ ہر سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے اور سال کے آخری دن جو بھی سب سے پہلے ملک کی جو حدود میں داخل ہوتا تو اسے نیا بادشاہ منتخب کر لیتے اور موجودہ بادشاہ کو اجنبی علاقے یعنی ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ آتے جہاں صرف سامپ بچھو اور زہریلے جانور ہوتے اور کھانے پینے کے لئے کچھ بھی نہ ہوتا اگر وہ سامپ اور بچھووں سے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیتا تو پھر بھوک پیاس سے مر جاتا کتنے ہی بادشاہ ایسے ہی ایک سال کی بادشاہ کے بعد اس علاقے میں مر کب گئے لیکن اس دفعہ شہر میں داخل ہونے والا جو نوجوان ہے نا وہ کسی دور دراز کے علاقے کا لگ رہا تھا سب لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے مبارک بادی اسے بتایا کہ آپ کو اس ملکہ بادشاہ منتقب کر لیا گیا ہے نا جیب بات اچھا اسے بڑے عزاز کے ساتھ محل میں لے گئے وہ حیران بھی ہوا اور ساست خوش بھی کہچھا آتے بادشاہ بن گیا تخت پر بیٹھتے اس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلے والا بادشاہ کہاں گیا تو دربیاریوں نے اسے اس ملکہ قانون بتایا کہ ہر بادشاہ کو سالبت جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اس کی جگہ نیا بادشاہ چھوڑ لیا جاتا ہے اب یہ سنتے ہی جو نیا بادشاہ نا وہ ایک مرتبہ تو پریشان ہوا لیکن پھر اس نے اپنی اکل کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس جگہ لے کر جاؤ جہاں تم بادشاہ کو چھوڑ کر آتے ہو اچھا درباریوں نے اسے پاہیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جگہ دکھانے جنگل میں لے گئے بادشاہ نے اچھی طرح سے اس جگہ کا جائزہ لیا واپس آیا اگلے دن اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ محل سے علاقہ غیر تک ایک سر سبز و شادہ براستہ بنایا جائے اس جگہ کے بیچوں بیچ ایک ایسی رہائش تعمیر کی جائے جس میں ہر قسم کی سہولت موجود ہو اس کے اردگت خوبصورت باغ لگائے جائیں اچھا بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا تعمیر شروع ہوئی اور کچھ ہی عرصے میں سڑک اور محل وغیرہ بن کر تیار ہو گئے اچھا ایک سال پورے ہوتے ہی بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم پوری کرو مجھے وہاں چھوڑ کر آؤ جہاں مجھ سے پہلے والے بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس سال سے یہ رسم ختم ہوگی کیونکہ ہمیں ایک اکل مند بادشاہ مل گیا اب لوگ کہنے لگے کہ وہاں تو ہم ان بے وکوب بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو ایک سال کی بادشاہی کے مزے میں باقی زندگی کو بھول جاتے تھے اور اپنے لئے کوئی انتظام نہیں کرتے تھے لیکن آپ نے اکل مندی کا مظاہرہ کیا کہ آنے والے وقت کا خیال رکھا امدہ بندوبس فرما لیا اور ہمیں ایسے ہی اکل مند بادشاہ کی ضرورت تھی اب آپ آرام سے ساری زندگی ہم پر حکومت کریں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب ریزرین آپ کو بتاؤ یہ جو ملک کا نام پتہ کیا ہے دنیا اس انہوں کے ملک کا نام دنیا ہے اور وہ جو نیا بادشاہ میں اور آپ ہیں اور علاقہ غیر ہماری اگلی زندگی یعنی قبر اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کچھ دن بعد ہمیں بھی یہ دنیا والے ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کر آ جائیں گے تو کیا ہم نے اکل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنا محل باغات تیار کر لی ہیں یا بے وقوب بن کر اسی چند دن کی زندگی کی مزوں میں لگ کر اگلی منزل کو بھولا دیئے اب ذرا سوچئے کہ آج ہمارے پاس ابھی بھی کرنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر پشتانے کی محلت بھی نہیں ملے گی پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسانی حقوق کا عالم دن منایا جا رہا ہے اور اس دن کو منانے کا مقصد انسان کے حقوق کو بلا تفریق تسلیم کرنا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس دن کو منانے کا فیصلہ دس دسمبر انیس سو اٹھالیس میں کیا تھا اچھا ناظرین اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا جو چارٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق اور آزادیوں کے حوالے سے کوئی مذہبی نسلی یا جنسی امتیاز روا نہیں رکھا جا سکتا ہر انسان آزاد اور خودمختار ہے سب کی ذت نفس مساوی ہے ایک انسان دوسرے کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا ہے اور کوئی انسان کسی دوسرے کے حقوق سلم نہیں کر سکتا ہے بگر صاحب یہ جس طبیسنا کی باتیں کی جاتی ہیں جی کہ جو انسانی حقوق ہیں ان کا علمبردار بنا ہوئے کوئی چیمپین بنا ہوئے کوئی یہ فلان جگہ ہے یہ فلان پلیٹ فارم ہے آپ یقین جانیے میں آسان الفاظ میں بات کرنا چاہوں گی کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ صرف نام کے ادارے بن کے رہ گئے ہیں صرف یہ بات کرنے کے لیے یہ سپیچز کرنے کے لیے لیکن جو دنیا میں ہو رہے ہیں خاص طور پر کشمیر کی بات کی جائے تو پریکٹیکلی تو پھر کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا مظالم کا سلسلہ بند نہیں کیا جاتا سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن اندھے ہیں سب کچھ سن بھی رہے ہیں لیکن بہہ رہے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں گنگے بنے بیٹھیں کر بھی سکتے ہیں لیکن کر نہیں رہے ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں ڈاکٹر فیزا یہ 1945 میں ظاہر ہے کہ یوانوں کے بعد human rights organization بنی اور مقصد یہ تھا کہ دنیا کے تمام انسانوں وہ حقوق کا کیا گیا جائے چاہے وہ مسلمان ہو christen ہو sikh ہو hindu ہو buddhist ہو بات یہ کہ لیکن اس کے بعد سے آپ کے سامنے میں مثالیں ہیں چاہے آپ جاناتی نیشن کی human rights organization دیکھ لیں یا US wars talk دیکھ لیں یوہرپین یونین کے آپ نمیرات دیکھ لیں یاہو منت wars talks دیکھ لیں ایک everybody has become a tool of big powers ان کی چار پانچ ملکٹوں ہیں یورپ کے اور ملکٹا کہ وہ اپنی مردی کے ان کے اچھے کام کرواتے ہیں پھر آپ کے سامنے اتنے بڑے ہیمن ریٹس کے چیمپئنز بندے ہیں فرانس میں جو ہجاب لے کے لڑکیاں گزر کی ہیں ان کے جو بلکی نقاب بتا دیئے رہے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھا ہے اس کے بعد جب بیس سے تیس سال امریکہ پانستان میں کیا کرتا رہا ہے کونسی ہیمن ریٹس انہیں کی کونسے بچوں کو تعلیم دی جو ظلم ہوا کیا پوری نسلیں تباہ کرتی اور آج ان کی عورتوں اور بچوں میں بات کر رہی ہیں ہماری ریٹس والا ان کے وہاں پر ملکٹا رہے ہیں اس شکن انڈیا کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ انڈیا کو وہ اپنا جو ٹول جو میں نے بات کی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں چینے کے خلاف پھر سیف ایک پاکستان کے خلاف پھر قوارڈ گروپ بنا لیا ساؤتی نٹ چینے سے ہی خلاف کر گیا جن وہ مالک میں انٹریسٹ ہیں وہاں کی وہ اکیبن کر لیتے ہیں ابھی پاکستان آپ مجھے بتائیں بنگلہ دیش میں نوے 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 سال کے جماعت اسلامی کے لیڈرز کو انہوں نے وہاں پر سرائی موڈ دیئے کیا ہومن رائٹس کو کسی نہ بات کی پاکستان میں یہ پی ایس کے بچوں کے جو ٹیرریسٹ کے دشت کرتے ہیں جب پانسی ہزار دی گئی تو ہومن رائٹس ہڑی ہوگی یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنے سلک سینٹرڈ انٹریسٹ ہے کیا یہ ہومنیٹی ہے ہومنیٹی مینز کہ انسانیت نوٹ ریلیزن یہ ہم نہیں کرتے اور اب پہلے آپ نے اگر یاد ہو کہ لیگ آف نیشن ملکی پس پورڈ آف کی بات ہے وہ ناکام ہوئی سرٹ سیکنمٹ بار اب پھر آپ نے ایرانٹ نیشن بھائی ہے اب وہی کچھ ہو رہا ہے ایراک کی بات کریں لیبیا کی بات کریں سیریہ کریں اور بگرسل بھی یہ جسنا بھارت نہیں حال ہی میں یہ جو انسانی کو کے سرگرم کارکن ہے خورم پرویز انہیں انصداد دشتگردی قانون کے تیر جھوٹا مقدمہ بنا کر گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد دقوم مطیدہ نے صرف ایک بیان ایک بیان جاری کیا کہ کشمیری انسانی حقوق کے کارکن کو رہا کیا جائے اور اس کے بعد دقوم مطیدہ کا کام ختم ہماری پنجابی میں کہا جاتا ہے اگر آپ پنجابی سمجھتے ہیں وہ کہتا ہے گونگلو سے مٹی جھاڑنا یہ تو وہی بات ہو گئی مولا تو مٹی جھاڑنا اصل نبی یہ مطلب دیکھیں نا یہ کہاں یہ ویسے مضاقی بات ہے لیکن یہاں پہ situation اگر دیکھی جائے تکلیف تکلیف کا عالم ہے کہ یہ صرف نام کے ادارے ہیں یہ بس بیٹھ کے بیانات جاری کرنے کے لیے ہیں مطلب صرف یہ speeches کرنے کے لیے یا صرف مطلب کیا تعلی لگا دے نا پھر یہ یہ صرف بنائے رہے ہیں ان کے اپنے مقصد کے لیے وہ ان کے مفعدات کے لیے اپنے مفعدات کے لیے اپنی مردی کے جہاں پہ بات ہوگی جو ملک ان کے دارے سائیہ ہیں ان کی کوئی بات نہیں کریں گے چائناconà کی بات کریں استے ہیں اس کا بحثہ آپ کے سامنے بھی جو دیمورکٹریسی کانفینس ہو رہی ہے میٹ ہو رہی ہے شروع ہو ہو ہی ہے اس میں چائنا کو بھیجی انہیں تھے،ourcing، ترکی نہیں gula گیا انڈیا میں جو سب سے زیادہ جو ڈکٹیٹر سیپ ہے اور وہاں پر ظلم و برزروں طرح ان کو بلا لیا ہے تائیوان کو بلا لیا ہے چائنہ کو نہیں بلایا ہے چو آپ ڈیوائیڈ دنیا میں ایک ڈیوائیڈ کرنے ہیں یہ ایک بہت خطرناک کیل گلا جا رہا ہے اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی وہ وقت بودے چکا ہے اور ہر ملک کو پاکستان کو اپنے آپ کو سنوال لیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے تنکار کیسے چیزہ کرنا ہے اسلامی میں آپ ایک نوکلر ملک ترقی کریں گے تو پھر آپ اپنے پیسلے اپنی مسئلے کریں گے دنیا کو منا چکیں گے کہ جی نو پاکستان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے یہ اب ہر ملک کو اپنا اپنا سوچلر نئے بلوک امرج کر رہے ہیں نئی انوارمنٹس ہو رہی ہیں اس میں ہے رشیا ہے چائنہ ہے سینٹل ایشیا ہے ترقی ایران دن اس کے بعد اور کچھ میڈلیس کے ملک ہیں انڈونیسیا بن جانتا ہے ملیشیا بن جانتا ہے تو اب آپ کو اور پاکستان کا کتنا بڑا زبا سٹینڈ لے لیے جو انہوں نے کہ ہم نے اپنے پاکستان نہیں کرنا ہے پہلی دور پاکستان نے ایک اسلامی نوکلر سوورن سٹیٹ کے طور پر بیٹھ کی ہے یہ آپ ضرور ہے پھر آپ کو دنیا مانے گی اگر آپ کو دنیا سمجھے گی اس کی نلنکہ ہے نپال ہے دباد ہو امریکہ جو چاہتا ہے کر لو پھر آپ نہیں کر سکتے سو یہ آپ کو اپنی کوشی جاری رکھتے ہیں آج کے دن ایک اہر کریں کہ ہم اپنے ملک میں ہیومن رائٹس کے چال رکھیں گے ہمارے لیے زیادہ کارڈین کالیمات بھی نہیں ہیں کہ ہمارے لیے تمام ریلیگری تمام منورٹی ہمارے جھنڈے میں بھی وائٹ پاکستان کو انڈیگیٹ کرتا ہے تو ای ٹھنک یہ ہمیں آج کے دن پیسلہ کرنا چاہیے باقی اب یونینوں کو یونیٹیسن ہومن رائٹس یو ایس واسٹوک یہ صرف ان کے ٹھونڈ ہیں ان کی مردی کے لیے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بگٹ سپیہ امریکہ اور چین کی سر جانگے اس کا ذکر کل پرائمیس نے خود بھی کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے آئندہ آنے والا وقت کتنا مشکل ہو سکتا ہے مستقبل میں آخر کس ملک کا ساتھ دے کس کا نہیں دیکھیں یہ بات یہ ہے we should be very clear امریکہ نے ہمارے لیے کیا کیا ہم نے امریکہ لیے کیا دیا امریکہ نے ہمیں کہاں کہاں ڈیچ کیا آج ہمیں ورڈ پیر کا بھی آپ کے سامنے جیسے پھر ان سرائد رکھی ہیں ایف ایٹی اپنے ہمیں ڈالا ہو رہا ہے آج آپ امریکہ کی مردی کے مطابق ان کو بیسیس بھی دے رہیں ان کے مردی کے اغانستان میں فیصلے کریں آج تال آپ کی نیکس ایف ایٹی اپنے سرائد بھی کام ہو رہیں گی تو آپ کو کام ہو رہے کی ہے